میڈیا ٹیم کی جانب سے نوشیرہ کی جانب سے آکو مغربات کے آپ نے بورڈا گورنر کے سیسے چار سنبھال لیا ہے آپ بتائیے کہ کیا کیا حداف آپ کے سامنے رکھے ہیں اور کس اس ٹیپ سے آپ آغاز کریں گے نوشیرہ کے مریضوں کی فلاق اعبود کیلئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ نیوز چینل کے مبارک بات قبول کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم اکار کر میرے آفس آئیں آسپیٹل کے حوالے سے جو مجھے اتنی رسپانسیبیلیٹی میرے شولڈرز بھی ڈالی گئی ہے تو میں اپنے بڑوں کا اترام کرتا ہوں کہ اتنا مجھے قابل سمجھا کہ مجھے یہ قیزیوس احمد کی کامپلکس کا مجھے ذمہ واری حوالے کی ہے انشاءاللہ یہ ہسپیٹل ایک ہمارے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پرویس خان صاحب نے بے حد کوشش کے ساتھ اور بہت انویسمنٹ کرنے کے بعد بھی یہ ہسپیٹل بڑا برقرار رہا مگر چند افراد کے وجہ سے اس کی بڑی بدنامی کی ہے جب میں نے یہ سیٹ سنبھالا تو انشاءاللہ ایسی کوئی مسئلے نہیں ہیں جو یہاں پر در پیش مگر میری کوشش ہوگی ایسے چیئرمین آف کازیب میڈیکل کامپلکس آئی ویل پروف مائے سرویسیس بیٹ بیسٹ ایفرٹس ویٹ مائے میمبر آف بورٹس ہمارے پاس اللہم دلالہ پہلے سے بہتر کوالیفائیڈ ہمارے پاس بورڈ آف میمبر آئے ہیں جو انہوں نے شرکت کی ہے اور پچھلی ہفتے بورڈ آف میمبر کے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے پھر ایسے چیئرمین مجھے منتخب کیا اور اس کی لحاظ سے میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس ہسپیٹل کو ہم ایک موڈل اور ایک اچھا ہسپیٹل جو ہے نا جو اس کا نام بدنام کیا ہے اس یہاں پر اناثر کی وجہ سے انشاءاللہ وہ ہم ختم کریں گے ہمارے پاس اس ہسپیٹل میں الحمدللہ بہت ہی کالیفائیڈ ڈاکٹرز بھی ہیں اور کسی قسم کی ڈیفیشنسی میڈیسنز میں یا کسی ایسے سٹور میں کسی قسم کی وہ چیز نہیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ ہر آئیٹم ہمارے اس ہسپیٹل میں آویلیبل ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ہسپیٹل کی بہتری کیلئے ایک موڈل کھڑ کریں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ہسپیٹل کے اتنا نام روشن ہو یہاں کہ پشاور سے مردان سے جو پیشن ہے وہ دعا کریں کہ ہمیں قاضی حسین میڈیکلز کی جانا وہاں پر ہمیں لے کر جائیں اور وہاں کے جو پیشن ہیں وہ ہمارے پاس انشاءاللہ آئیں گے ہم اس منصوبے پر اس کو کوشش کر کے ایک اس کا نام روشن کریں گے اور مریضوں کیلئے جو ہماری سب سے بہتر کوشش ہوگی کہ ان کو ہم ہر سرویسز کو ہم مویا کریں ہمارے پاس جو کابل ڈاکٹرز ہیں سرجری کی بھی ہیں فیٹس کی بھی ہیں سکن کی بھی ہیں اور گائنی والی بھی ہیں تو الحمدللہ آسپٹل بھی کسی قسم کی ڈیفیشنسی نہیں ہے مگر ان کو ایک طریقے کار پر روانے کرنے کیلئے یہاں پر اچھا ایڈوانسٹریٹر جو ہے اس کی ضرورت تھی تو لہٰذا جو میمبر آف بورڈ ہے الحمدللہ ہم بہت ہی اچھی قسم کی ہمارے پاس لاؤ کی بھی ہیں ڈاکٹرز کی بھی ہیں اور بورڈ میں اور وہ بورڈ جو ہے انشاءاللہ ہم ہم کٹے موف کر کے اپنے سٹاف کے جو ہسپٹل والے ہیں ان کے ساتھ موف کر کے انشاءاللہ ہمیں بیسٹ سرویزز کو دی ہسپٹل سرجین نانا سے نے اسپسپٹل کو بدنام کی آئی ہے جنہوں نے یہاں پہ کرتے ہیں اس کے خلاف آپ کیا کروئی کرئے ہیں انشاءاللہ ہم ہماری جو کوشش یہ رہے گی کہ بورڈ آف میمبر کے ساتھ ہم نے جو ابھی میٹنگ ایجنڈا میں اس کو ڈسکس کیا ہے اور اس کے خلاف ہم یہ ان کے ون ٹو ون جس میں یہ کام کیا ہے کرپشن کیا ہے جو بھی کچھ کیا ہے اس کو ہم ون ٹو ون اس کو انٹرورگیٹ کریں گے اور اس کیا کہ انسٹرام سختی سے ہم اس کے برچہ کٹیں گے انشاءاللہ اس کو ہم اس ہسپٹل میں رہنے ہی نہیں دیں گے اس کو ہم برطرف کریں گے کیونکہ ہم مزید اس ہسپٹل کو بدنام نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کا ایک امران خان کا میسج ہے جو کرپشن کو ختم کرنے کا ہے تو وہ کرپشن اس وقت ختم کریں گے کہ ہم اپنے گریبان میں خود دیکھیں اور ان کو مونیٹر کریں اگر وہ صحیح نہیں ہوتا اس میں وہی گندگی پیلی ہوئی ہے ہمارے کوشش ہوگی کہ سب سے اول ترین ہم اس آفیسرز کو یہاں سے ہسپٹال سے نکال لیں موازو اچھا جی سر حکومت نے ٹارکٹ رکھا اس سو روزہ کر کردگی تو آپ جو ہے بورڈ کے چیرمین ہیں آپ کے ساتھ میمران ہیں آپ کی جو میٹی ہوئی ہیں آپ نے کتنے دن کا ٹارکٹ رکھا ہے کہ اس میں جو اس ہاسپٹل ہے اس کی جو برے کر کردگی کے نام سے جانا چاہتا تھا اس کی اچھی کر کردگی کے لحاظ سے آہ نمبر وان اسپطال بنانے کے لئے جی سر آپ نے بتایا کہ دیگر علاقوں سے بھی مریض ہیں یا آئیں گے ہماری کار کردگی کے باعث تو کتنے دن رکھا ہے کہ آپ یہ سمجھ لے کے اس کی کردگی نہیں کرتے سمجھے بات یہ ہے جی کہ جب ایک بندہ مریض ہوتا ہے اس مریض کو ٹھیک کرنے میں ٹائم تو لگے گا اور اگر ایک پیشنٹ ہے اور وہ اس کا پیشنٹ یہ ہے کہ اگر فرض کرے ہیں اور اس کا پیشنٹ ہے کہ وہ اس کو اٹھا کر آسپٹل ایڈمیٹ کرتے ہیں پیشنٹ کے اوپر علاج ہو جاتا ہے تو اس کو لگتے ہیں کم از کم دو تین مہنے لگتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اپنے بورڈ آف میمبر جو ہیں ہم فریکونٹلی اس کو بورڈ لے کر آئیں گے اور اس بورڈ کے ہیلپ سے جو یہاں پر آسپٹل میں جو ڈیفیشنسی یا ڈاکٹرز کی کمی ہے یا سٹاف کی کمی ہے وہ انشاءاللہ اس کوشش رہو گی کہ انشاءاللہ جلدی سے جلدی اس کو ہم کورپ کر کے اور اس کا جو سمود رننگ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے پورے نوشیرہ کو پورے کیک بی کی گورنمنٹ کو میرے جو چیف منسٹر صاحب ہیں میرے جو منسٹر صاحب ہیں اشام صاحب ہم ان کو پروف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نیا بورڈ آف گورنڈر جو ہے یہ اس ہرسپٹل کو اس بہتر پوزیشن میں لے کر آئے ہیں تو لہٰذا ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ دو مینے لگ جائیں دین مینے لگ جائیں پانچ مینے بھی لگ سکتے ہیں مگر اس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں ٹائم ضرورت ہے اس کو اور انشاءاللہ اتنا مشکل کام نہیں کہ ہم سال پہ سال اس کو ہم کر دے جائیں گے اور اس کو ہم ختم نہیں کر سکیں گے اتنی بڑی ہرڈلز نہیں ہیں مگر صرف ایڈمنسٹریٹف ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم امپروف کریں گے اور اسے ہماری آسپیٹل جوے ایک موڈل بن سکتے یہ کوئی انشاءاللہ موڈل کردک میں Depot Pewن رو deconstructی جانب بڑی کس میں ہمیں سی conjunto.. مورم Bl anten geسدcher لا سیکھشار شق موسیقی